اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ فروکوں کی ڈیزائن بہت زبردستی روز ہی مل جاتی ہے آپ کو چھوٹی سی ویڈیو میں 20 پلس ڈیزائن آج کی جو بھی فروک ہیں اس میں آپ کو پارٹی ویئر کیچوال ویئر لیکن تمام فروک ڈیزائنر اور یونیک سی ڈیزائنگ والے ہیں نیٹ فیبریک شیفون فیبریک کے ساتھ اور گنزا فیبریک کے ساتھ آپ کوٹن فیبریک لون فیبریک یا جو بھی آپ اٹل سیلک بغیرہ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں آج کی ڈیزائنگ میں میکس ڈیزائنگ اسی لیے میں نے لفظ بولا ہے کہ میکس ڈیزائنگ لے کر آئیں اس میں آپ کو اتنے پیارے پیارے ہلکے پھلکے سے لائٹ ویڈ فروک نظر آئیں گے جن کی ڈیزائنگ بھی بہت ہی پیاری ہے اور دیکھنے میں بھی بہت ہی یونیک سے لگ رہی ہے ان کی ڈیزائنگ اگر آپ ان کو سٹیچ کرنا چاہیں تو ایزی لی کر بھی سکتی ہیں کیونکہ ان میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے ان کی کٹنگ بھی بھی ایزی ہے اور سٹیچنگ تو بہت ہی آسان ہو جاتی ہے جب ہمیں کٹنگ آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو کٹنگ آسان لگتی ہے کچھ لوگوں کو سٹیچنگ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں سٹیچنگ کرنا ایزی لگتا ہے اگر کٹے کٹائے کپڑے ہمیں کوئی دے دے کٹنگ ہی مین چیز ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں مین چیز ہوتی ہے سٹیچنگ جب تک سٹیچنگ اچھی نہیں ہوگی نیٹنیس نہیں ہوگی نیک لائنگ پائپین میں عام ہلکی نیٹنیس پائپین نہ لگی ہو تو وہ خوبصورتی نہیں آتی پہننے کے بعد بچوں کے فروکوں میں اور گیترنگ اگر اچھے والی نہ کی جائے اور نائف پلیئر سے بالکل بیلنس میں نہ اس سے بھی وہ بات نہیں رہتی دونوں ہی باتیں ہر ایک کی سوچ میں آ جاتی ہیں تو آپ جب گم سلائی والے فروک بنانا چاہیں اس میں تو بہت ایسی ہو جاتی ہے اور اگر آپ مارکٹ سے بنی بنائی پائپین لے آئیں یا بنی بنائی کوئی ایسی بھی لیس ہوتی ہے جو پائپین کے طور پر یوز کی جا سکتی ہے تو اس سے نیک لائن عام ہل میں بھی خوبصورتی آ سکتی ہے شرط یہ ہے کہ آپ کو کٹنگ اچھی آگئی ہو تو سٹیچنگ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہی نیٹنیس آ جاتی ہے ضروری نہیں کہ آپ نے پہلا ہی فروک سٹیچ کیا جیسا کہ یہ دیکھیں کتنا سمپل ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے سٹیچ کریں گی سمپل ٹرک کے ساتھ تو آپ کا شاندار سا فروک ریڈی ہو جائے گا سٹیچنگ اتنی مشکل نہیں ہوتی پھر میں اپنی منظریہ سے کہہ رہی ہوں مین چیز ہوتی ہے کٹنگ کیونکہ کٹنگ جب ہمیں کسی کو کٹنگ کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ ایسے سٹیچ ہوگا یہ ایسے ہوگا کوئی تو نیڈلز کی مدد سے بالکل رف کام کرنے کے بعد مشین کیس لائی لگاتی ہیں جیسا کہ جسے کچھا کہتی ہیں کر لینا چاہے وہ پین اپ کریں یا نیڈلز کی مدد سے بڑے بڑے سٹیچ لے لیے جائیں تو اس سے بھی فروک جب ہو یا شیٹ ہو ضروری نہیں فروک کی ہی بات ہو کوئی بھی اپنے سٹیچ کرنا اپنا ڈریس بچی کا ڈریس کسی ایسے کسٹرمر کا جو بہت ہی کہتے ہیں نوک سے نکالنے والا اور وہ نیٹ نیس چاہتا ہو تو پھر آپ پہلے اس کو تمام سٹف کو کچھا کر لیں پھر دیکھیں مطمئن ہو کر کہ واقعی ہم نے بلکل پرفیکٹ جو ہے سٹیچ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ سلائی لگائیں اور اس کے بعد جو کچھا کی ہوا اس سے نکال دیں دھاگے کو اور اس طرح سے ہلکے پھلکے سے کٹنگ اور سٹیچنگ آپ کو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو لیکن یہ کہ ویڈیو اگر دیکھ لیں اگر کٹنگ کی ویڈیو دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے سٹیپ ہوتے ہیں جو آپ سے میس ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ سیکھ جائیں گی کٹنگ کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کٹنگ کٹنگ دکھا دیا کریں مین چیز تو کٹنگ ہی ہوتی ہے تو اس لئے کبھی کبھی میں کٹنگ بھی دکھا دیتی ہوں جیسے کہ آپ ڈان فروکوں کی میں نے بہت بار آپ کو سمپل ٹرک کے ساتھ دو تین طرح کی کٹنگ دکھائی کہ کچھ لوگ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ ڈبل فریل والی کچھ امریلہ والی کچھ ایٹ فریلز والی بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اپنی بچیوں کے لیے کس طرح کی اپ ڈاؤن کٹنگ چاہیے فریلی امریلہ یا ڈبل فریل کی یا زیادہ لیئر والی بہت ساری فریل والی ہر طرح سے ہی میں نے آج آپ کو آئیڈیا دکھایا پرنٹڈ فروکوں کا پلین فروکوں کا نیٹ فروک کا ٹیشو آرگنزہ شیفون اور بہت سے ایسے فیبرک جو آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں مارکیٹ میں کیونکہ آج کل تو برینڈ کے اتنے سٹف آگئے ہیں جن کے نیو نیو نام ہیں جو کہ مارکیٹ میں ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی